اسلام علیکم جی اے ون ٹی وی کے سنگر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان تبا سمریاز رانچ جاہو اور آج میں اپنا اٹھوان پروگرام کرنے جا رہا ہوں یقین کریں خوبصورت آوازیں میں جب رات کو سوتا ہوں تب بھی مجھے خوابوں میں آتی رہتی ہیں اور آج والے پروگرام میں میرے پاس سات عدد گانے ہیں اور ان میں سے آج ہم نے تین کو نکالنے ہیں اور آپ کو پتہ ہے نکالتا میں نہیں ہوں نکالنے کے لیے مجھے ایک بہت سپر ڈپر قسم کا ایک جج جائی ہوتا اور آج جو میرے ساتھ جج موجود ہیں ان کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا اور اس کے اندر میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو اس پروگرام کے اندر بطور جج بلاؤں گا اور آج میں نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا دا ون این اون لی ان کے بہت خوبصورت آواز ہے اور وہ ایف نائن پارک میں ان کی گنجتی آواز دا ون این اون لی حق نواز صاحب اسلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں حق نواز صاحب جی اللہ کا شکر سر آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک تھا کوئی تنے عرصہ صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے کہاں غائب ہو گئے تھے بس سر آپ کو بتا ہے کہ آج کل مسروفیات اتنی ہیں ہوگی ہیں جب سے یہ ویڈیو ویرل ہوئے آگے پیچھے پروگرام پہ بھی ہوتا ہوں تو پھر کبھی وقت ملتا ہے کبھی نہیں تو بس ایسے ہی ایسے ہی کام آپ چلا رہے ہیں تو آج آپ آگے تو اپنے خوبصورت آواز میں کچھ گنگنائیں نا جی بالکل گنگنائیں گے جی سب سے پہلے تو میں آپ کے ایون ٹی وی کے جتنے بھی سٹاف کے لوگ ہیں میں سب کا دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج وہ آپ نے وعدہ پورا کیا ہے تو اسلام آپ کی ناظرین کو میرا سارا جتنا بھی میں ابھی آپ کو دو بول یہ ضرور ایک بات دل میں آئی ہے کہوں یا نہ کہوں ایک بات دل میں آئی ہے کہوں یا نہ کہوں کہنے کا موسم بھی ہے اس پہ یہ تنہائی ہے کہوں یا نہ کہوں بولو 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 بات دل میں آئی ہے کہوں یا نہ کہوں بہت دل میں آئی ہے حق نواز صاحب جو میرا یہ آج کا پروگرام ہے اس کے اندر پورے پاکستان سے ہمارے پاس گانے آتے ہیں اس کے لئے آج آپ کو میں نے بلایا ہوا ہے تو پھر چلے پہلے گانے کی جانب جو شیبہ ملک نے بھیجا ہے جلم سے ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے جیب کے دیکھ لے جیے ہم کو قریب سے پھر آپ کی نصیب میں یہ بات ہو نہ ہو جی یہ تھا پہلا گانا جو شیبہ ملک نے بھیجا ہے جلم سے جی جائیسا بتائیے گا کیسی لگی آپ کو آواز سر ماشاءاللہ آواز تو اچھی ہے لیکن اس پہ منت بہت چاہیے کیونکہ ان کو گانا بہت مشکل ہے جن کو یہ گا رہے ہیں ان کو گانا بہت مشکل ہے یعنی کہ یہ اگر پریکٹس کریں گی یا اگر کوئی اور گانا چوز کرتے تو شاید یہ اور اچھا گا سکتی ہے کیونکہ ایک بڑے گلوکار کے گانے کو سمجھنا اس طرح گانا اس طرح تو بندہ نہیں گا سکتا میں کچھ بھی نہیں ہوں سر چیدی سی بات ہے کچھ بھی نہیں ہوں ان کی قدموں کا صدقہ ہوں لیکن اتنی سمجھتا ہوں کہ ان کو گانا بہت مشکل ہے آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے میرے تو فیوریٹ سنگر محمد رفی صاحب ہیں میں نے بچپن سے ان کو فالو کیا ہے کشور کمار جی نے آپ نے کہی سے یہ سیکھا ہے یا بس صرف ان کے گانے سن سن کے آپ کی تو نہیں میں نے سیکھا کسی سے بھی نہیں ہے بس ان کا تصور ہے اور مالک کا کرم ہے مالک کا کرم انہیں استاد ہیں روحانی استاد میں نے ان کو رکھا ہوا ہے دیکھا تو میں نے ہائی نہیں ان کو بچپن سے بس ان کو سنا ہو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لینجی آپ نمبر انہیں دے دیں اور اس کے پاس اگلے گانے کی جانے کی آتے ہیں جو ارشاد علی نے بھیجا ہے بشاہ ورسل کلے ہو گئے چلے ہو گئے اشک دیروں کے تاں اولے ہو گئے ہویاں حیرانیاں وے دل جانیاں خنجراتوں تکھے تیرے چلے ہو گئے وے چلے ہو گئے جی یہ تھا گانا ارشاد علی کا جنہوں نے بھیجا ہے پشاور سے جی جائے سا بتائیے گا جی ماشاءاللہ اچھا گا رہے ہیں یہ اگر مزید یہ میند کریں گے تو انشاءاللہ ان کے آواز بھی اور یہ جو مرکیاں لے رہے ہیں آواز میں سے میں ان چیز بہت پیاری ہے یعنی کہ آپ کو گانا پسند آیا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اکثر اتنے گانے یاد آپ کیسے کر لیتے ہیں بس جب آپ کسی فلمیں پڑھتے ہیں جس جس کا شوق ہوتا ہے پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ جب اس کے پیچھے لگتے ہیں وہ خود بخود رہے ہیں خود بخود وہ آپ کے باس آتا رہتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میمبر کے اندر اور بھی کسی کو گانے کا شوق ہوا بچوں کو بھائیوں کو بہنوں کو کسی کو جی میرے ایک بھائی جان ہیں چھوٹے بھائی ہیں میرے ان کو شوق ہے بلکہ وہ آپ کے جینرل کے طرح سے میں آواز بھی دینا جاتا ہوں وہ لیک کے اوبارک میں شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ لیک کے اوبارک میں ہوتے ہیں ان کی وہ ڈیوٹی ہے اور ایک دو میری سسٹر ہیں جو بھی میرے ساتھ پرفارم کر رہی ہیں گوڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا جی حق نواز صاحب تیسرے گانے کی جانب جاتے ہیں جو بھیجا ہے حمید نے کنجاری سے ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا گم چل جانا ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا گم چل جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی دوبا تو نہیں ہوں جی یہ تھا حمید کا گانہ جنہوں نے بھیجا ہے کنجاری سے جی جائزہ بتائی گا سر یہ بچہ ماشاءاللہ گانا چاہ رہا ہے تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ پوری طرح سے بھی سیکھیں اگر ان کو شوق ہے تو کیونکہ یہ بہت یعنی کہ ابھی انہیں بہت ٹائم چاہیے کہ یہ کچھ سیکھیں گے ٹھیک ہے اور سیکھنا تب ہی ہوتا ہے جب آپ کو شوق ہو ٹھیک ہے شوق ہوتا ہے انسان باقیوں سے سیکھتا ہے تو تب ہی آگے جاتا ہے نیو جنریشن جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ بس میوزک کے پیچھے پڑ گئی ان کی آواز میں یا ان کا ٹیسٹ وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو پرانے سنگر تھے اس بارے میں کیا کہیں گا سر میں توبہ سقفات میں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں مجھے کچھ نہیں آتا میں پوری دنیا کا شگرد ہوں بلکل ٹھیک ہے مجھے کچھ نہیں آتا دیکھیں یہ گانا اس کے کوئی حد نہیں ہے ٹھیک ہے تو ادھر آنے سے پہلے اپنے آپ کو پہلے تیار کریں بلکل ٹھیک ہے جا آیا آپ واقعی اس قابل ہیں بلکل ٹھیک ہے ابھی میں خود سے آپ سے بول رہا ہوں کہ میں خود کسی کی شاگردی جا رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے حالانکہ میں گھا رہا ہوں مجھے الحمدللہ یعنی کہ اس پروفیشن کے اندر آپ کو ساری زندگی شاگردی چاہیے اور جب آپ یقین کریں جب آپ اس کو پکڑتے ہیں نا جب آپ کی اس کا پہلو پکڑ دیں آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ایک چیز ایسی ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے تین گانے ہو گئے حمیر صاحب اور اب پھر ایک اور بار اپنے خوبصورت آواز میں کوئی سکنگنات ہیں محمد رفی جی کا گھیت میں سنا رہا ہوں آپ کو دن ڈھل جائے ہائے رات نہ جائے تو تو نہائے تیری یاد ستائے دن ڈھل جائے پیار میں جن کے سب جگ چھوڑا اور ہوئے بدنام ان کے ہی ہاتھوں حال ہوا یہ بیٹھے ہیں دل کو تھام اپنے قوت اب ہے پر آئے دن ڈھل جائے ہائے واہ 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 اللہ آپ کو لمبی زندگی دے گی آپ کے بہت سوریلی آواز ہے لیکن یہ آگے ایک گانے کی جانب جاتے ہیں جو ندیم علی نے بھیجا ہے رحیم یار خمد رونے والوں سے کہا رونے والوں سے کہا ان کا بھی رونا رو لے نہیں جی یہ تھا ندیم علی کا گانہ جنہوں نے بھیجا ہے رحیم یار خان سے جی جائے ساں بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو آباز جی ماشاءاللہ آواز اچھی ہے یہ بھی محنت کریں اگر شوق رکھتے ہیں تو کیونکہ دیکھیں ہمارے آج کل کے جو لڑکیاں لڑکیاں نئے آ رہے ہیں ان کو شوق بہت ہے لیکن یہ چیز محنت مانگتی ہے صاحب ملکل ٹھیک ہے بہت مانگتی ہے اس کے پیچھے ٹائم دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تب ہی جا کے آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں یعنی کہ محنت آپ کو ہر وقت کرنی پڑتی ہے اور انہیں فیم نہیں مل رہا بلکل ٹھیک ہے 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 لینجی پانچویں گانے کی جانب جاتے ہیں جو بھیجا ہے وقاس احمد نے ملتان سے ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا ہو کے رو پوش رو پوش رو پوش ہو کے رو پوش نہ دل توڑ تمنائی کا لینجی یہ تھا وقاس احمد کا گانا چینوں نے بھیجا ہے ملتان تھی جی جیسا بتائی گا جی سر یہ وہی ہے ماشاءاللہ آواز اچھی ہے ان کی لیکن محنت ان کو چاہیے اگر یہ کچھ بننا چاہتے ہیں تو یہ اپنی پریکٹس رکھیں اور مہن چیزیں کوئی استاد پکڑیں یعنی کہ کسی بڑے سے سیکھیں اس کے بعد پھر یہ پرفارم کر پائیں گے لینجی چھٹے گانے کی جانب جانے سے پہلے ایک بار پھر اپنی خوبصورت آواز میں کچھ گن گناہ دیں کیا تھا جی اور کشور جی کا انگیت ہے کیسی لگ رہی ہوں میں کیسی لگ رہی ہوں میں کہ یہ کیا خیال ہے اوہ بجلیاں نہ گر پڑیں اب تو یہ سوال ہے کیسی لگ رہی ہوں میں کہ یہ کیا خیال ہے اوہ بجلیاں نہ گر پڑیں اب تو یہ سوال ہے کیسی لگ رہی ہوں میں واہ 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 بہترین آواز لینجی آخری دو گانے رہ گئے پھر آپ سے ریزلٹ پوچھیں گے لینجی چھٹے گانے کی جانب جاتے ہیں اور یہ دو بھائی ہیں مقدم اور موخر اور انہوں نے گانا بھیجا ہے اور تکسے میکنے آرہا بے ہو تو چھٹی گھر آہا بے میکنے آرہا بے میکنوں تیرے ملنے دا چاہاہاں سامر آوے چھٹی گھر آہا شما بے گیا آہا جاں شما بے گیا آہا جاں شما بے گیا آہاں لینجی یہ مقدم اور موخر تھے جنہوں نے گانا بھیجا ہے اٹک سے جی جائسا بتائے گا کیسا لگا جی ماشاءاللہ سر یہ بچے بہت اچھا گا رہے ہیں کیونکہ یہ کلاسیکل چیز کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے تمہیں ان چیزیں جب آپ ہارمونیم پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہے ماشاءاللہ یہ اچھا گا رہے ہیں مزید یہ پریکٹس کریں اپنی مزید میند کریں انشاءاللہ یہ کوئی وقت آئے گا یہ دونے بچے بہت اوپر جائیں گے بلکل یہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ لیں جی آخری گانے کے جانب جاتے ہیں جو سیف اللہ نے بھیجا ہے رہیم پر سرگودہ سے موسیقی لیں جی یہ تھے سیف اللہ جنہوں نے بھیجا ہے رہیم پر سرگودہ سے گانا جی جائیں صاحب کیسے لگا لیکن یہ جو باجن ہیں یہ اپنا کو کام دنڈا کریں کیونکہ موسیقی بہت دور کی بات ہے اور اب ہمارے جی سات گانے ہو گئے اور اب ریزلٹ آپ نے مجھے یہ پکڑا دیا ہے اور ریزلٹ اب آپ کی اجازت سے میں اناؤنس کر دوں لیں جی ریزلٹ یہ ہے کہ شیبہ ملک نے دس میں سے چھے نمبر لیئے ارشاد علی نے دس میں سے آٹھ نمبر لیئے حمید کنڈ یاری نے دس میں سے دو نمبر لیئے ندیم علی جو رحیم جارخان سے ہیں انہوں نے دس میں سے آٹھ نمبر لیئے وقاس احمد نے دس میں سے ایک نمبر لیئے مقدم موخر نے دس میں سے سات نمبر لیئے اور سیف اللہ جو رحیم پر سرگودہ سے انہوں نے دس میں سے تین نمبر لیئے یعنی کہ اس ریزلٹ کے مطابق حمید کنڈیاری مقدم موخر مقدم موخر نہیں وقاس احمد مقدم موخر اور وقاس احمد کے قریب قریبی تھے حمید وقاس احمد اور سیف اللہ جو سرگودہ سے ہیں آپ تینوں کا یہاں پہ ہمارے ساتھ سفر ختم ہوا مگر آپ نے ابھی تک خود کو ہار نہیں مانیں کیونکہ ہار کبھی بھی انسان نہیں مانتے انسان محنت کرتا ہے آگے سے آگے جاتا ہے اور جو یہ لوگ چار بندے سیلیکٹ ہو چکے ہیں شیبہ ملک، ارشاد علی، ندیم علی اور مقدم موخر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی وہی خوبصورت آواز میں ایک نیا گانا بھیجنا ہے اسی نمبر پر جو آ رہا ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر 031655521212 کے اوپر آپ نے اپنے گانے کی ویڈیو بینی اور آپ جاتے جاتے جج صاحب اور دوسری بات جاتے جاتے میں آپ سبی سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں آپ نے ان باتوں کو ریل نہیں لینا کیونکہ شوق بڑا کچھ انسان سے کروا دیتے ہیں ابھی الحمدللہ ابھی پہنچا ہوں اتنے 32 سال کے 33 سال کے عمر میں مجھے ابھی یہ بہت بڑی بات ہے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے یہاں تک پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ایسی اثر آپ لوگ پریکٹس کریں اس کو میند کریں آپ میں ما شاء اللہ ٹیلنٹ ہے لیکن تھوڑی سی میند تو اب جاتے جاتے اپنی ایک پر پھر خود صلیت آواز میں کوئی سنا دے جی میں ابل شروعات تو میں نے گلتی سی مجھ سے گلتی ہوگی ہے بس کوئی نہیں اللہ معاف کرے گا شروعات میں نے کرنی تھی ہمارے پاکستان کی بلکہ کیا پوری دنیا کے بہت بڑے نام ان کا ہے شفقت مانت علی خان صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے تو یہ دو ضرور 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 مولا تیرا نور سارے زمانوں میں مولا تیرا نور سارے جہانوں میں سارے زمانوں میں اول سے پہلے آخر کے بعد باطن کے اندر ظاہر کے بعد اول سے پہلے آخر کے بعد باطن کے اندر ظاہر کے بعد جس کا ظہور مولا تیرا نور مولا تیرا نور سارے جہانوں میں سارے زمانوں میں بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں حق نور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی اتنی میٹھی اور خوبصورت آواز ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا بند آپ پروگرام ختم کریں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہماری پوری دعائیں کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرتا رہے گا اور انشاءاللہ ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جو لوگ آئے سیلیکٹ ہوں آپ لوگوں نے وہی کرنا ہے 03-1655-2112 کے اوپر اپنی ایک بر پھر خوبصورت آواز میں گانا ریکارڈ کر کے بھینے اور انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہوگا اس کے اندر میں سیمی فائنل اور فائنل کی ڈیٹ ایشو کر دوں گا آپ لوگوں کو بتا دوں گا کیونکہ اب ہم لوگ انڈ پہ آ چکے ہیں اور اب بس وہ کڑا مقابلہ جو چل رہے وہ سے اب ایک اختتام پہ ہم لوگ لے کے جارے ہیں اور انشاءاللہ جو جیتے گا وہ بن جائے گا ا انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ